بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنز ویلکم بیکٹو کیٹی ہیلت تو آج میں آپ کو سیلف گرومنگ کے اور سیلف پولشنگ کے بہت ہی پانچ ایزی سٹیپس بتاؤں گی جن کو فالو کر کے آپ اپنے آپ کو گرومنگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اچھا دکھا سکتے ہیں لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کی پرسنیلٹی کو کافی زیادہ گرومنگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پولش کر سکتے ہیں تو اپنے تمام سٹیپس جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ سننے ہیں تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں اور آپ کی جو سیلف گرومنگ ہو سکے سیلف پولشنگ ہو سکے تو اپنے ویڈیو کے طرف چلتے ہیں تو اس سے پہلے جو فرنز میرے چینل کو فرسٹم دیکھ رہے ہیں وہ پلیس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو مسئلی پریس کریں تاکہ میری خانی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں لوگ ہیں جو رات کو میک اپ کو اچھے سے ریموف کیے بغیر ہی سو جاتے ہیں اس سے فرنز یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کی سکین بہت زیادہ دل ہو جاتی کیونکہ میک اپ میں بہت ساری کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اوپن پورز میں بیٹھ جاتے ہیں جو کہ بار میں آپ کی سکین کو ڈیمیج کرتے ہیں جسے چھائیاں بنتی ہیں تمہارا سٹیپ نمبر ون ہے اپنے آپ کو گلوم کرنے کا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے سکین کو اچھے سے کلین کریں بے شکہ آپ نے میک اپ کیا بھی ہو یا نہ کیا ہو دن بر کی ڈرز کو ریموف کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کیلئے آپ کو اسا بھی اچھے سے کلینزہ رکھیں اپنے سکین کو اچھے سے دو سے دی نفعہ رات کو کلینزنگ کر کے پھر آپ جو ہے اپنے سکین کو چھوڑیں ادروائز اپنے میک اپ کے ساتھ یا ویسی ڈرٹ والی سکین کے ساتھ سونا نہیں ہے یہ صرف ایک سٹیپ فولو کر کے آپ کی سکین بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور سکین جو ہے آپ کی پرسنیلٹی کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کی پرسنیلٹی کو افیکٹ کرتا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا سٹیپ نمبر وان سٹیپ نمبر ٹو کیا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں آپ نے اپنے سکین پر کوئی نہ کوئی کریم وغیرہ جو ہے وہ ضرور اپلائی کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مہنگی پروڈکٹ جی طرف چاہیں آپ سستے اور چیپ پروڈکٹ کو بھی یوز کر کے جو کہ آپ کی سکین کو سوٹ کریں اس کو آپ ریگولرلی یوز کریں تاکہ آپ کی سکین جو ہے وہ اچھے سے مینٹین رہے تو اس کے لئے آپ نے کم سے کم ایک نائٹ تو اس کے لئے آپ نے کم سے کم ایک آئی کریم اور ایک فیس کریم ضرور یوز کرنی ہے آپ اور آپ کو میکپ ریموف کرنے اور آپ کے بعد کلنسنگ کرنے کے بعد اس کو جو ہے کریم کو اور آئی کریم کو دونوں کو اپلائی کر لیں اور سوچیں صرف اتنا سے سٹیپ فولو کر کے آپ کی سکین جو ہے بہت زیادہ ہیلڈی اور ینگ رہی گی تو یہ بھی بہت سیمپل ہے آپ کی سکین ہی آپ کی پرسنیلٹی کو افیکٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنی سکین کی طرف تو ہو جو دیں تو سٹیپ نمبر تین ہمارا کیا ہے سٹیپ نمبر تری میں آپ کو اپنے دانت جو ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی سمائل آپ کی پرسنیلٹی کو بہت زیادہ فیٹ کرتے ہیں آپ نے اچھی دریسنگ کی ہوئی ہے آپ کے ہیسل اچھا بنا ہوا آپ کی سکین بھی اچھی ہے لیکن جب آپ سمائل کریں گے اور آپ کے دانچوں ہیں وہ صاف نہیں ہیں تو آپ کی اوبرال پرسنیلٹی بلکل داگدار ہو جائے گی جو لوگ کافی کا سموکنگا یا چائے وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے دانچوں ہیں وہ اکثر یالو ہو جاتے ہیں تو اگر وہ چارکول بیسٹ ٹوٹیسٹ یا پھر بیکنی سوڈا کی بیسٹ ٹوٹیسٹ یوز کرتے رہے ہیں تو ان کے دانچوں ہیں بلکل میٹن کلین رہیں گے ان کی سمائل بہت زیادہ بیوٹیفول لگی گی تو سٹیپ نمبر فور ہمارا کیا ہے سٹیپ نمبر فور ہے فیشل ایرز فیشل ایرز سے مینز یہ نہیں کہ آپ میرے کہنے آپ اپنے آئی بروز فیشل ایرز ہی ریموو کر دیں ایسا نہیں ہے فیشل ایرز آپ کی اپر لپس ہوتے ہیں جو فیس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں فور ایڈ پر ہوتے ہیں ان کو ہر وقت کلین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکسے بال سم ٹائم زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اچانک آپ کو دھوپ میں جانا پڑ جائے تو آپ کے جو بال ہیں چمکنے لگ جاتے ہیں جو کہ بہت بورا ایفیکٹ ڈالتے ہیں آپ کی پرسنیلٹی پر اور آپ بہت زیادہ ایمبرانس ہو جاتے ہیں تو ایسا لیے ایسا لیے ایمبرانس سے بچنے کے لیے آپ نے فیشل ایرز کو ہمیشہ ریموو کریں دیلی ویگ میں دو سے تین دفع اپنے فیشل ایرز کو اچھا سے ریموو کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ایمبرانس کا سامنا نہ کرنا پڑے سٹیپ نور فائی ہمارا کیا ہے سٹیپ نور فائی سچ سارا فیکٹ ریتے ہیں آپ کی پرسنیلٹی کو جو کہ ہیں ہمارے ہیرز ہیرز کو لے کر اگر دیکھا جائے تو آپ کے بال جو ہے وہ آپ کے خوبصورتی کا 90% ہوتے ہیں اگر آپ کے بال خوبصورت ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی بھی 100% نظر آتی ہے تو بالوں کو آپ کیسے منٹین رکھیں کیسے ساف رکھیں آپ کو اپنے بالوں کا ڈینڈر فری رکھنا ہے آئل فری رکھنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آئلنگ نہ کریں آئلنگ ضرور کریں لیکن نات کو سونے سے پہلے اور آپ نے اپنے بالوں کو کیسے نیٹ رکھنا ہے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے بالوں کو کیسے نیٹ رکھنا ہے آپ نے تقریباً دن ویک میں تین دفعہ اپنے بالوں کی آئلنگ کرنا ہے لیکن رات کو کرنا ہے صبح کو آپ نے واش کرنا ہے اور آپ نے تقریباً اپنے بالوں کو ڈیلی واش کرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے بال خراب ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے میں اس کو ڈیلی اپنے بالوں کو واش کرتا ہوں میرے بال خراب نہیں ہوئے بالوں کو آپ کسی ہربل شیمپو سے صاف کریں اور ساتھ میں اپنی ڈائیٹ اگر صحیح لیں گے تو آپ کے بال خراب نہیں ہوں گے ڈیلی واش کرنے سے آپ کے بال جو ہے بالکل نیٹ ان کلین رہیں گے ڈینڈرو فری رہیں گے آئلنگ فری رہیں گے تو آپ اس کو کسی بھی شکل میں ڈال سکتی ہیں آپ کے بالوں کی جو لک ہے آپ کی پرسنالیٹی کو بہت زیادہ افیٹ کرتی ہے اس لیے اپنے بالوں کو نیٹ ان کلین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ساتھ میں کنڈیشننگ کا بھی یوز کریں اگر آپ ڈر رہی ہیں کہ ڈیلی شیمپو کرنے سے بال خراب ہو جائیں گے تو آپ ایک دن شیمپو کر لیں اور نیکس ٹیم کنڈیشنر کر لیں اپنے بالوں کو تو اس سے بھی آپ کے بال جو ہیں وہ کافی حد تک منٹین رہیں گے تو یہ تو میری آج کی ہوگی 5 ٹپس آپ کو پالش رکھنے کے لیے آپ کے سیف گرومنگ کے لیے تو آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے وہ زیادہ ایزی ہے ہاں آپ اس کو بغیر کسی ایکس پینس کی فالو کر سکتے ہیں اور آپ کو پرسنیلٹی کو نکھا سکتے ہیں تو فرنس یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے پلیس کو لائک شیئر و کمنٹ ضرور کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اتنا بہت خیار رکھے گا آپ یوں ملاکاتو تک نئی ویڈیو کے ساتھ